اسلام علیکم ڈیفنس ٹرورز فرنس چینیز فورسز کی جانب سے ویری لانگ رینڈ راکٹ لانچ سسٹم کی انڈین بارڈر کے ساتھ تائناتی کی خبر پر بات کریں گے اس کے علاوہ چین کے نئے سٹیلتھ کومبیٹ ڈرون ترکی کے انٹی ٹینک میزائل سے متعلق ڈیفنس اپ ڈیٹس بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی اس کے علاوہ روز کا چیک ریپبلک کو جواب اور دیگر بین الاقوامی دفاعی خبروں پر بات کریں گے سو لیٹس سٹارٹ فرنس چین کی فوج نے پہلی مرتبہ اقرار کیا ہے کہ اس نے اپنا لانگ رینج ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹم ہمالین ریجن میں تائنات کی ہے اس ایڈوانس لانگ رینج راکٹ لانچر کی ڈپلائیمنٹ سرحت پر موجود ٹروپس کی ری انفورسمنٹ کے تناظر میں کی گئی ہے دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ڈپلائیمنٹ گزشتہ دنوں انڈین اور چائنیز اسکری حکام میں ٹروپس کی فول ڈیس انگیجمنٹ سے متعلق ہونے والی میٹنگ میں کوئی پیش رفت نہ ہونے کی تائید ہے انڈین بارڈر کے ساتھ پہلی مرتبہ لانگ رینج ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹم کی ڈپلائیمنٹ کی چائنیز فوج کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے اس راکٹ سسٹم کو سترہ ہزار فوٹ کی بلندی پر موجود ایریا میں ڈپلائی کیا گیا ہے گو کے کچھ ڈیفنس ایکسپرٹس اس راکٹ لانچ سسٹم کو پی ایچ ایل 3 ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹم قرار دے رہے ہیں جس کی رین ایک سو تیس کلومیٹر ہے تام مکاؤ میں بیزڈ ملٹری ابزرور انٹنی وانگ ٹونگ کا کہنا ہے کہ یہ لانگ رین ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹم موسٹ ایڈوانس پی ایچ ایل سکسٹین یا پھر پی سی ایل وان نائن ون ہے ان کے مطابق پی ایچ ایل 3 فورٹی ٹو ٹن وزنی ہونے کی وجہ سے اس ہائی آلٹیچوڈ ایریا میں ڈپلائی کرنا ایک بلکی آپشن ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ پی سی ایل وان نائن ون جو کہ ایک موڈیلر راکٹ سسٹم ہے اس کی تائناتی کے قوی امکان ہے یہ سسٹم تین سو ستر میلی میٹر کے آٹھ راکٹ کو تین سو پچاس کلومیٹر دور فائر کرنے یا پھر دو ساس سو پچاس میلی میٹر کے فائر ڈریگن ٹیکٹیکل میزائلز کو پانچ سو کلومیٹر دور فائر کر سکتا ہے فرنس چین اپنے کئی نئے ویپن سسٹم گزشتہ کچھ عرصے سے مختلف ویدر کنڈیشنز خاص طور پر ہائی آلٹیچوڈ اور لو ٹیمپریچر ایریا میں ڈپلائی کرتا آ رہا ہے ممکنہ طور پر ان ڈپلائیمٹس کا مقصد ویپنز کو مختلف طرح کی کنڈیشنز میں ٹیسٹ اور ویلیڈیٹ کرنا ہے فرنس روسی وزیر الدفاع نے کہا ہے کہ روس اس سال اپنے زرکون ہائیپر سونک میزائل پر ٹیسٹنگ کمپلیٹ کر لے گا اس میزائل کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ اس سے نیوکلئر سبمرینز اور سرفیس شپس کو ایکیوب کیا جانا ہے روسی وزارت دفاع اس سال ٹوٹل سیونٹی نائن دیگر ملٹری ایکیپمنٹ بھی ٹیسٹ کرے گی جس میں تھرٹین شپس اور چار نیوکلئر سبمرینز کابلیزی کریں زرکون ہائیپر سونک میزائل کی بات کریں تو یہ مارک نائن کی سپیڈ سے تیس سے چالیس کلومیٹر بلندی پر پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کی رینج کے بارے میں ساس سو پچاس کلومیٹر کی سپیکولیشنز ہیں فرنڈز اسرائیلی کمپنی ایل بیٹ سسٹمز کی امریکہ میں موجود شاہ کو یو ایس میرین کور کی طرف سے فورٹی ون ملین ڈالر کا کانٹریکٹ آوارڈ کیا گیا ہے کانٹریکٹ کے تحت ایل بیٹ سسٹمز مارچ دو ہزار بائیس تک میرین کور کو نائٹ ویجن گاؤگلز فراہم کرے گی سورسز کے مطابق حالیہ کانٹریکٹ دو سو انچاس ملین ڈالر کے پانچ سالہ آرڈر کا حصہ ہے جس کے تحت اسرائیلی کمپنی نے یو ایس میرین کور کو بنوکلرز نائٹ ویجن گاؤگلز ڈیلیور کرنا ہے فرنڈز ترک سٹیل کمپنی توسائلی ہولڈنگز نے بی ایم سی کمپنی سے ٹرکز اور آرمڈ ویکلز کے پچیس فیصد شیئر خریدنے کے لیے بات چیت کی ہے ترک کمپنی بی ایم سی جس میں پچاس فیصد شیئر قطر کے ہیں اس کے ترک سٹیل جائنٹ پچیس فیصد شیئر خریدنے کی خواہش بند ہے یاد رہے کہ بی ایم سی ترکی کے مین بیٹل ٹینک آلٹے پروڈیوس کرنے والی کمپنی ہے فرنڈز انڈیان نیول ایئر سکارڈن نے ملکی سطح پر تیار کردہ ایڈوانس لائٹ ہیلیکاپٹر کے پہلے یونٹ کو انڈکٹ کر لیا ہے ایل ایچ ایم ک3 ورجن میں گلاس کاؤپٹ کا اضافہ کیا گیا ہے اس ہیلیکاپٹر کو سرچ اینڈ ریسکیو سپیشل آپریشنز اور کوسٹل سرویلنس کے لیے استعمال میں لائے جا سکتا ہے اس وقت انڈیان نیوی نے اس ہیلیکاپٹر کے ٹوٹل سکسٹین یونٹس آرڈر کر رکھے ہیں ان ہیلیکاپٹر کے ڈیوریز فیزز میں مکمل ہونا ہے پرنڈز گزشتہ روز ترک کمپنی ایسلسان نے اپنے امتاس انٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ایسلسان کے مطابق اس میزائل کو ہائی آلٹیچوڈ ایریا میں ٹیسٹ کیا گیا اور اس نے کامیابی سے اپنے حدف کو پن پوائنٹ ایکوریسی سے نشانہ بنایا یاد رہے کہ اس میزائل کا ایک ورجن ترک ہیلیکاپٹر ٹی وان ٹو نائن پر بھی نصب ہے جبکہ ماضی میں ہم پاکستان کی جانب سے اس انٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کو انڈر لائیسنس مستقبل میں ملکی سطح پر پروڈیوز کرنے کی اطلاع بھی سن چکے ہیں گو کہ اس کی ابھی تک کسی حتمی ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی فرنس گزہستہ روز چیک ریپبلک کی جانب سے روس کے اٹھارہ ڈپلومیٹس کو ملک بدر کرنے کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی روس نے اس کے جواب میں چیک ریپبلک کے سفارتی عملے کے دیس ارکان کو روس چھوڑنے کا کہا ہے یاد رہے کہ چیک ریپبلک نے دو ہزار چودہ میں ہونے والے اسلا ڈپو دھماکے میں ملوث ہونے گلزام میں روسی ڈپلومیٹس کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا ہے فرنس اسرائیلی ایرو سپیس انڈسٹریز کا دعویٰ ہے کہ اس کے ایکسٹینڈڈ ریج براک انٹرسپٹر نے کامیابی سے بلسٹک میزائل تارگیٹ کو انٹرسپٹ کیا ہے اس سسٹم کے بارے میں کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ ورائیٹی آف ائر سی اور گراؤنڈ تھریٹس کے خلاف پروٹیکشن پروائیٹ کرتا ہے ان ممکنہ تھریٹس میں زمین سے زمین پر مار کرنے والے بلسٹک اور کروز میزائل کے علاوہ ہیلیکاپٹرز اور یو اے ویز شامل ہیں واضح رہے کہ براک کے میڈیم رینج میزائل کی رینج ستر کلومیٹر اور ایکسٹینڈڈ رینج ورجن کی رینج ایک سو پچاس کلومیٹر بتائی گئی ہے گراؤنڈ یورپین کنسورشیم ایم بی ڈی اے کا کہنا ہے کہ اس کو کینیڈین سرفس کومبیٹنڈ کے لیے سی سیپٹر سیلف ڈیفنس سسٹم کا کونٹریکٹ اوارڈ کر دیا گیا ہے اس سی سیپٹر کو ممکنہ طور پر شپ پر موجود لاکھٹ مارٹن کے ایکسٹینسیبل لانچنگ سسٹم سے لانچ کیا جائے گا ایم بی ڈی اے کا دعویٰ ہے کہ سی سیپٹر کومن انٹی ایئر موڈلر میزائل استعمال کرتے ہوئے ملٹیپل ٹارگٹس پر ایک ہی وقت میں فائر کیا جا سکتا ہے اس سسٹم کی رینج 25 کلومیٹر سے زائد بتائی گئی ہے یاد رہے کہ یہ سسٹم اس وقت یوکے کی رائل نیوی کی ٹائپ 23، ٹائپ 26 اور ٹائپ 31 فریگیٹس کے علاوہ دیگر نیویز کے زیر استعمال ہے فرنس جرمن ائر فورس کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے یورو فائٹر ٹائفونز کو ایم بی ڈی اے کے تیار کردہ میٹیور ائر ٹو ائر مزائل سے ایکیوب کرنا شروع کر دیا ہے جرمن ائر فورس نے میٹیور مزائل سے اپنے ٹائپون فلیٹ استعمال کرنے والے 74 تیکٹیکل ائر فورس ونگ کو ایکیوب کر دیا ہے مارک فورس سے زائد سپیڈ رکھنے والے میٹیور ائر ٹو ائر مزائل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کی رینج 150 کلومیٹر سے زائد ہے فرنڈز منڈے کو تائیوان کے ایک دیفنس اوفیشل نے دعویٰ کیا ہے کہ تائیوان امریکہ سے لانگ رینج ائر لانچ کروز میزائل خریدنے کا خواہش مند ہے گو کہ تائیوان ملکی سطح پر لانگ رینج ائر لانچ میزائل ڈیویلپ کر رہا ہے تاہم ارجنٹ ریکوائرمنٹ کے پیش نظر تائیوان ممکنہ طور پر امریکی کمپنی لوکٹ مارٹن کا تیار کردہ جوائنٹ ائر ٹو سرفیس سٹینڈ آف میزائل بھی حاصل کر رہا ہے اے جی ایم ون فائیو ایٹ کہہ جانے والے اس میزائل کی رینج تقریباً ایک ہزار کلومیٹر بتائی گئی ہے تائیوان اسے اپنے ایپ سکسٹین کے علاوہ دیگر ائر کرافٹ سے فائر کر سکے گا لوکٹ مارٹن کا دعویٰ ہے کہ یہ میزائل ہائی ویلیو ڈیفینڈڈ فکس اور ری لوکیٹیبل ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے یہ میزائل ائر کرافٹ کو دشمن کی ائر ڈیفینس رینج سے باہر رہ کر فائر کرنے کی صلاحیت دیتا ہے فرنزیک چائنیز کمپنی نے فلائنگ ڈرائگن ٹو نامی سٹیلت انمینڈ کامبیٹ ڈرون کا پروٹو ٹائپ رول آؤٹ کر دیا ہے کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ ڈرون کئی طرح کے ٹارگٹس جیسا کہ کمانڈ سینٹرز، ارلی وارننگ ریڈارز ائر ڈیفینس سسٹمز، ائر بیسز اور ائر کرافٹ کیریرز کو نشانہ بنانے کے لیے ورائٹی آف پریسیشن گائیڈڈ میریشن کیری کر سکتا ہے فرنز اس ڈرون کا موقع پہلی مرتبہ یوہائی ائر شو میں دو ہزار اٹھارہ میں انویل کیا گیا تھا فرنز یہ تھی آج کی ڈیفینس اپ ڈیٹس اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل لائکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت